اچھا جی ایک بات تو ثابت ہوئی کہ جو ریچل کیٹل بورا ہے یہ واقعہ انڈیا کے لیے ایک حضاب ہے ایک تو اوسیز اور دوسرا ریچل کیٹل بورا آن فیلڈ امپائر دوہزار چودہ دوہزار پندرہ دوہزار سترہ اور دوہزار انیس اور آج دوہزار تیس یہ وہ بڑے بڑے میچز ہیں جہاں ناکوٹ سٹیجز میں آن فیلڈ امپائر ریچل کیٹل بورا تھے اور انڈیا ٹیم چار اوشانے چت ہوگی میں نے یہ دن میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آج آن فیلڈ امپائر ریچل کیٹل بورا ہے اور واقعہ ریچل کیٹل بورا انڈیا کے لیے بدکشمت ترین امپائر ہے کہ جب جب اس نے امپائر رنگ کیا ہے ناکوٹ میچز میں انڈیا کے وہ آ رہا ہے چمپین ٹرافی فائنل ریچل کیٹل بورا فارق دوہزار تیس فائنل ریچل کیٹل بورا امپائر فلاپ دوہزار پندرہ سمی فائنل ریچل کیٹل بورا فلاپ دوہزار چودہ فائنل ریچل کیٹل بورا فلاپ اوہ بھائی یہ جب جب بھائے اتنے انڈیا کو ستا ہے ایک بات تو بھائی جان پک کی کنفرم ہو گیا کیا کہ جب بھی انڈیا کا میچ ہوگا ریچل کیٹل بورا ہون فیلڈ امپائر نہیں ہوگا یہ میں آج آپ کو دعوے سے بات بتا دیتا ہوں کہ ریچل کیٹل بورا جب بھی اب انڈیا کا ناکوٹ میچ ہوگا وہ اس میں ہم پیرنگ اب نہیں کرے گا کیونکہ جب جب ریچل کیٹل بورا آتا ہے انڈیا کی آر کا بورا کے ساتھ پر اٹھا کے لے جاتا ہے تو نوڑو ریچل کیٹل بورا ایک بہت اچھا ہم پائے رہا ہے تو ریچل کیٹل بورا آپ کے محضت کرتا ہوں بس جس اے لائک فان کے لیے فکریں یوز کیتے اور سوری مجھے فکریں نہیں یوز کرنے چاہتے آپ ایک بہت اچھا ہم پائے رہا ہے لیکن انڈیا فان کے لیے تو یہ کسی ڈرون نے خواب سے کام نہیں ہے